اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل نماز اور تلاوت نہیں کرنی باقی عبادتیں تو کریں تسبیحات پڑھیں دعائیں مانگیں اللہ تعالی سے اچھا ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا یہ سوال پوچھا ہے یہ پوچھنے والے ننامی نہیں لکھا کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں نیز بغیر بوضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بغیر بوضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا انصر پایا جاتا ہے دعا کی میننگ پایا جاتے ہیں تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیئت سے پڑھ سکتے ہیں تلاوت کی نیئت سے نہیں پڑھ سکتے جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرت حسنتم وقینا عذاب النار اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آیت القرصی ہے ہے تو یہ قرآن کی آیت لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت القرصی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں ہاں وہ بطور دم کے بطور رقیہ کے بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس ہے آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم اگر بیڑ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا ذکر کرنا یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے سلمان صاحب لاہور سے دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ تحارت نماز کے لیے شرط ہے نماز کے علاوہ عبادت کے لیے تحارت شرط نہیں ہے لیکن یہ بہرالعدب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں تو یہ بہرالعدب کے خلاف ہے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس سے تلاوت کی اہویت بھی دل سے نکل سکتی ہے اور ہاں بیان سن لیں اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضوح کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے نیز کیا خواتین داوران حیز آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں فاطمہ بیگم انڈیا سے آیت کریمہ جب پڑھی جاتی ہے بطور وظیفے یا دعا کے تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہان کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یہ بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا بلکہ وہ محاذق دعا بن جاتی ہے لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پر دعا کے طور پر پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سور فاتحہ حیث یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر سور فلق سور ناس اور سور اخلاص کے ذریعے تو یہ سب جائز ہیں اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رخیہ کی نیت سے ہوتا ہے قرآن پورا کرنے کے لئے حالت حیث میں قرآن پڑھ سکتے ہیں میرا قرآن ختم ہونے میں تین پارے رہ گئے ہیں پیریئر شروع ہو گئے ہیں میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیث کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے تلاوت سن تو سکتے ہیں قرآن پڑھ نہیں سکتے اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ محترمہ ڈاکٹر فرحت حاشمی کا ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتی نے انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیث میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت حاشمی صاحبہ کا حوالے سے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا تو اس میں پہرے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیث میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت حاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت حاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیث میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی وہ آپ سرچ کر لیں قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت حاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی واللہ عالم باقی ڈاکٹر فرحت حاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے اس کا میں بہرحال محترف ہوں کراچی سے ایک خاتول نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیث میں غیر یقینی صورت حال ہو تو غسل کب کریں حیث کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ ایک یا دو بار اسپارٹنگ ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضاء کرنی ہوگی یہ سوال اگرچہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہے دیکھئے جب کم سے کم حیث کی مدد تین دن ہے تین دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیث آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا حتیٰ کہ اسپارٹنگ بھی نہیں ہوگی غالب گمان قریب بے یقین ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں لیکن اس کے بعد اگر دس دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلڈنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑی تھی لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سیرے سے لیکن جیسے اسپارٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں تو یہ ہے تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ الیقین لا يزول بالشک یقینی چیز تھی اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا البتہ بعض افعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دمارہ مجھے بلڈنگ ہوگی اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا تو پھر پتہ چلا کہ بلڈنگ تو نہیں ہو رہی تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی انہوں خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے منسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حافظو علی الصلاواتی نمازوں کی حفاظت کرو محافظت تو محافظت اسی طرح سے ہوتی اس کا خیال کرنا پڑتا ہے تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کی ایام حیث پورے ہو گئے ہیں جیسے کسی کو چار دن آتا ہے کسی کو پانچ دن آتا ہے ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی تو چار دن جیسے آنے کی عادت ہے تو چار دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے ایسا نہ ہوگے سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑیں اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے پانچ بچ کے تیس منٹ پر ساڑھے پانچ بجے صبح تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام ہے اس کا تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں تین یا چار دن کی کسی کو عادت ہے کسی کو پانچ دن کی عادت ہے لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رکھ سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں کیونکہ یہ دو نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں